اسلام علیکم فرینڈز ورکم بیک ٹوٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل حسرت سنایا کی مدر کی دیتھ کے وجہ سے ارحم کافی پریشان ہے اس پریشانی میں وہ فبیحہ کو بھی ٹھیک طرح سے ٹائم نہیں دے رہا اندر ہی اندر وہ مرتا جا رہا ہے کہ کسی کی موت کا ذمہ دار وہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے ایسے میں وہ سنایا سے آپ پیچھ اپ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن سنایا سنایا تو بلکل معاف نہیں کرنا چاہتی ارحم کو اور سنایا کو پھر ایسا ہی کرنا چاہیے اب یہاں پر فبیحہ جس سے حادی نے کھانا مانگا تھا لیکن وہ اپنے ہی اورجنوں میں اسے کھانا دینا بھول گئی تو ایسے میں ارحم کی جب نظر پڑی کہ حادی سوفے پر سو رہا ہے تو جلدی سے اسے جگاتے ہوئے کہنے لگا کیا ہوا حادی آپ یہاں پر کیوں سو گئے اپنے روم میں کیوں نہیں گئے تو حادی کہنے لگا بابا بہت پھوک لگی ہے مجھے فبیحہ آنٹی سے کھانا بھی مانگا تھا انہوں نے نہیں دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اوپر ان کے کمرے میں نہ آؤں بلکہ ڈائننگ روم میں بیٹھ جاؤں اور میں رات سے یہی پر بیٹھا ہوں میں نے کچھ نہیں کھایا اب تو ارحم کو فبیحہ پر بہت گسا آیا اور وہ ارحم کے گسے سے ڈرتے ہوئے کہنے لگی ارحم پلیز گسا مت کریں پلیز ایسے شک کی نظر سے مت دیکھیں مجھے آپ جانتے ہیں میں بچوں سے کتنی محبت کرتی ہوں بس آپ نے سنایا کی مدر کا بتایا اور آپ کی یہ بے روحی دیکھ کر یہ اداس چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ بھی نہیں سوچا میں تو خود بہت پریشان ہوں آپ پلیز مجھے اس طرح سے مت دیکھیں میں آپ کی نرازکی افورڈ نہیں کر سکتی میں تو خود حادی سے بہت محبت کرتی ہوں اب تو ارحم نرازکی کے عالم میں حادی کو کچھ کھانا کھلاتا ہے اس کے بعد تیار کرواتے ہوئے سوئم پر چلا گیا جیسے ہی سوئم پر آیا تو یہاں پر سنایا ارحم کو دیکھتے ہی غصے میں آ گئی جلدی سے اپنے کمرے میں آ چاہتی ہے تو یہاں پر خریم ماں کو دیکھتے ہی زد کرنے لگی مما آپ نے دیکھا حادی آیا ہے کیا میں اور حادی باہر لون میں جا کر کھیل لیں تو ماں پیار سے سمجھاتی ہے نہیں بیٹا ابھی باہر بہت کیسٹ ہیں وہ چھالیں پھر آپ کھیل لیچے گا ابھی مت کھیلیں اتنے میں یہاں پر ارحم بھی آ جاتا ہے حریم تو باپ کو دیکھ کر کھل اٹھی بابا آپ آپ یہاں روم تک بھی آ کریں سنایا ارحم کی طرف سے مو پھیڑ لیتی ہے لیکن حریم اپنی ماں اور باپ دونوں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دونوں کا پیچپ کروانے کی کوشش کرتی ہے بس بس کیجئے اب اتنی نرازکی تو نہیں کیا کرتے چلیں جلدی سے شیکھن کریں دوستی کرلیں بس اب ہم آپ تو انہوں کو ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں اب یہاں پر سنایا ایسا نہیں چاہتی اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ارحم اتنا معصوم دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے اس سے بھڑ کر اس دنیا میں معصوم ہے ہی نہیں جیسے کچھ پتا ہی نہیں جیسے اس پر کوئی زیادتی ہو رہی ہو بس مرد سب کچھ کرنے کے بعد ایسے ہی معصوم سا چہرہ بنا لیتے ہیں اور ہم دردیاں وصول کرتے ہیں پرینٹس اس ڈرامے کی مکمل اقصاد ہم نے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا کمنگ اپیسوڈز کافی انٹرسٹنگ ہیں اس ویڈیو کا لنک ہم نیجے کمنٹس میں لگا دیں گے آپ وہیں سے کلک کرتے ہوئے ویڈیو بہا آسانی دیکھ سکتے ہیں ڈراما سیریل دل مانے نہ گرین انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈراما کافی ٹوپ پر جا رہا ہے اب وہ وقت آ چکا ہے جب آلیا زفر کا راز کھلے گا کہ ہانیا اس کی بیٹی ہے کیونکہ اب یہاں پر فاقیہ کی منگنی ہو گئی بہت جلد فاقیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی لیکن پھر اس سے پہلے پہلے یہ راز بھی کھل جائے گا کہ دونوں ماں بیٹی ہیں اور فرحان ہانیا کا بھائی ہے جب سے ہانیا کو معلوم پڑا کہ وہ آلیا زفر کی نہ جائز اولاد نہیں بلکہ جائز اولاد ہے تب سے وہ بار بار اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہے اپنی ماں سے باتیں کرنا چاہتی ہے اپنے باپ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تب ہی تو آلیا زفر نے آج ہانیا کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا تو وہ بے دھڑک آ جاتی ہے کہ جیسے اس کا حق ہو آلیا پر اس گھر پر اس لئے تو جب آئی تو فرحان دیکھ لیتا ہے آپ یہاں پر ہٹ تو ہے کس کام سے آئی ہیں یہاں پر دونوں ماں بیٹی کافی پریشان ہو جاتی ہیں تو ہانیا کہنے لگی میں پاس سے گزر رہی تھی میں نے سوچا آپ سے اور آنٹی سے ملتی جاؤں کیا کچھ گلت کیا یہاں پر آ کر تو فرحان ہر براہت میں کہنے لگا نہیں نہیں کچھ گلت نہیں کیا آپ نے اب ہانیا نے جیسے تیسے بات کو سنبھال ہی لیا لیکن فرحان اتنا بچہ نہیں کہ ہانیا نے یہ بات کہی اور فرحان مان چاہے گا کیونکہ فرحان نے ہانیا کو آلیا کی بوتیک میں پہلے بھی دیکھا تھا اس لئے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آج یہ گھر بھی آ گئی بوتیک میں بھی ملی تھی آہر انتہ رشتہ کیا ہے ہانیا کے جانے کے بعد اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ہانیا کے بارے میں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں آپ دونوں کے درمیان میں کوئی ایسا رشتہ تو ضرور ہے جو آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی فرحان کی باتوں سے ماں کافی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کا راز کھل گیا تو کیا ہوگا کہیں اسے اس گھر سے جانا نہ پڑے کہیں زفر بھی اسے چھوڑ نہ دے اور پھر فرحان بھی اس لئے وہ کافی ڈسٹرپ ہے دوسری طرف ہمزہ آج پھر سوالی بن کر چچا کی دہلیز پر بیٹھا ہے آج بھی وہی سوال لے کر آیا ہے کیا آپ ہانیا کا رشتہ مجھ سے کریں گے تو یہاں پر آج تو چچا کی انتہا ہو گئی کیسی باتیں کرتے ہو ہمزہ تم پہلے بھی رشتہ کرنے آئے تھے نا لیکن کیا ہوا ہانیا نے انکار کر دیا تم بار بار کیوں ایک ہی بات کرنے آ جاتے ہو تو ہمزہ کہنے لگے اس پار ہانیا انکار نہیں کرے گی چچا پلیز اب آپ میری بات بھی مان چاہیں اپنی زیدیں چھوڑ دیں آپ لوگ آپ جانتے ہیں منعزہ کی شادی ہو چکی فاقیہ کی بہت جلد ہو جائے گی اب میری اور ہانیا کی بکروا دیں کیا جائے گا آپ کا اس میں میں بار بار آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں اور آپ انکار کر دیتے ہیں ایسا کیوں تو یہاں پر چچا آج پتیجے سے کیا ہی دیتا ہے تم جانتے ہو میں ہانیا کو کتنی مشکل سے اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں صرف اس آرز پر کہ بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی اور یہ یہاں سے چلی جائے گی لیکن اگر ایسے میں تم اس سے شادی کر لوگے تو یہ تو ہمارے ہاندان میں ہمیشہ رہے گی جو کہ میں نہیں چاہتا لیکن ہمزہ ہمزہ تو صرف ہانیا کو چاہتا ہے کوئی اور چاہے یا نہ چاہے وہ تو شادی ہانیا سے ہی کرے گا لیکن اس کی شادی فاقیہ کی شادی کے بعد ہی ہوگی کیونکہ ابھی تک تو فاقیہ کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو جائیں گے جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہوں گے کافی انٹرٹیننگ ہوں گے لیکن اس کے بعد ہانیا کے بھی شادی ہوگی لیکن ہانیا اپنی مائیوں کے فنکشن پر جتنی اداس نظر آ رہی ہے لگتا نہیں کہ اس کی شادی ہمزہ سے ہو رہی ہے کیونکہ اگر اس کی شادی ہمزہ سے ہوتی تو وہ کافی خوش ہوتی یا پھر یہاں پر پریشانی کی وجہ تائی جان ہوں گی کہ وہ اس شادی کے لیے نہیں مان رہی اینیہاو جو بھی ہو ہمزہ اور ہانیا ایک تو ہو ہی جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہانیا کی زندگی میں بہت سے ٹویسٹن ٹرنس آنا باقی ہیں سب سے پہلے تو سب کو یہ بات پتا چلے گی کہ ہانیا آلیا زفر کی بیٹی ہے اور پھر موگیز بدلہ لینے کے لیے ہانیا کی زندگی میں کافی ٹف ٹائم لائے گا جس کی وجہ سے باپ تھکے دیتے ہوئے اسے گھر سے بھی نکال دے گا ابھی تو یہاں پر آلیا کا کافی ٹف ٹائم جا رہا ہے وہ فون کرتے ہوئے ہانیا سے کہتی ہے تم گھر پر آئی تھی نا اس وقت تو فرحان نے اتنی زیادہ بات نہیں کی لیکن تمہارے جانے کے بعد مجھے تو جیسی کٹھہرے میں لے کر کھڑا ہو گیا مجھے لگتا ہے اسے ہمارے رشتے کے بارے میں شک پڑ گیا وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے رشتے کی سچائی آہر کیا ہے لیکن بیٹا میں ابھی تک اس سچائی سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتی جب تک فاقیہ کی شادی نہ ہو جائے اب دونوں ماں بیٹی کافی پریشان ہیں لیکن زفر آلیا کی باتیں سن رہا ہے کیا ہر کس سے بات کر رہی ہے کیونکہ آلیا نے زفر کو دیکھتے ہی ڈر کر فون بند کر دیا جس پر زفر کو شک ہو گیا کہ ضرور کوئی تو بات ہے جو یہ مجھے نہیں بتانا چاہتی اینی ہاؤ فرنڈز جب موگیز ہانیا پر بچ چلنی کا ارزام لگائے گا کسی اور لڑکے کے ساتھ تو یہاں پر باپ کو بہت گسائے گا وہ تو اس کو گھلیس ہون سمجھتے ہوئے اپنے ہاندان سے نکال پاہر کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کی شادی کسی اور سے کروانا چاہتا ہے لیکن حمزہ ہانیا کی سچائی سے خوب اچھے سے واقف ہے اس لئے اس کی شادی تو پھر حمزہ سے ہی ہوگی چاہے جیسے بھی ہو جائے پرنٹس آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ کو انتہائی قدم اٹھا پائے گا کہ سب کو منا سکے اور ہانیا جس کی شادی ہو رہی ہے کسی اور کے ساتھ کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ حمزہ کو اپنا سکے حمزہ کے ساتھ جا سکے اس پارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا ہانیا کی شادی کسی اور سے ہو جائے گی یا نہیں ضرور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اثار کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے گا ورنہ ہم ایسے ہی ڈراماز بنا کر آپ کو ون ویڈیو میں ہی ٹو سے تھری ڈراماز کے ریویوز دکھا دیا کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں کہ اپنا بہت سارا حیاء رکھیں گے نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ